نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرما دینے ان اللہ حیون کریمون حرمایا کائنات دے لوگو آسمان نا ترابا حیاء آبادہ پیئے تے کرم بالا بیئے ایک دوسری رویت اندر فرمایا حرمایا اللہ خیاء آبالے نیتے حیاء آبالے نو پسند کر دینے حیاء آبالے نو پسند کر دینے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تانن واردہ بیان کر دینے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشدہ آیا حرما دینے کائنات دے لوگو اللہ دے نبی بڑے غیرت مند دے بڑے خیادہ دار زن ابو سعید جی کتنے کو غیرت مند سن اللہ دے مابو پیغمبر حرما دینے کائنات دے لوگو سوڑا سترہ ساتھ دی لڑکی پردیاں دے بیچر رہے کہ بھی اتنی حیادہ دار نہیں ہو زک دی جتنے اللہ دے پیغمبر خیادہ دار زن میں ایک مثال پیش کرنا چاہنا ہو ایک عورت آئی نبی باپ رسول اللہ کو سلام دے گوڑ دے اللہ دے پیغمبر دے گوڑ دے تین دیاں کلہ یاد کر لگ پئی میرے پیغمبر نے ان تین دیاں باتاں سے کھانیا ہو دے پھر انہیں چدر دے بھی چوہ پڑا ہاتھ بار کڑیا سنے سنے درہا میرا پیغام پچاؤ انہ تاک کہ جنہ دے سامنے عورتہ تمال پادیاں پادیاں محبہ حال ہو کے دیکھ پیندیاں نے حضرابت زیوکار میرے محترم بدرگ فرما رہے تھے کہ میں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے میں بھی محبت کا درس دے رہا ہوں کوئی یہ نہ کہہ کہ میں تفرقہ بازی کی بات کر رہا ہوں میری مجلس میں کوئی آلِ حدیث بیٹا ہے تب بھی کوئی پریلدی ہے تب بھی کوئی دے بندی ہے تب بھی میں سب سے کہنا چاہتا ہوں ایسے کو پیر نہ مانو جو ڈھول کی تھاپ پر آپ کی عزتوں کو لچائے ایسے کو پیر نہ مانو جو مردوں کو تھپڑ مارے اور خواتین کے ساتھ پغل گیر ہو یہ پیر نہیں ہو سکتا رنبے کعبہ کی قسم یہ شیطان ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا پیر کانے آمے تین دسا پیر کانے میرا پیر خیرت وانا شرم وانا پرم وانا حیاء وانا عظمت وانا بنگ دی وانا رفت وانا اچھی شان وانا اچھے مقام وانا اچھی عظمت وانا میرا پیر گیرا پیر جڑا کان سہاپیاں دا پیر سی اوہ یا جو فہاپیاں دا پیر ہے میرے پیر دی شان نیرا لیئے میرے پیر دی شان میرا لیئے میرے پیر دی شان نیرا سرداری او ساری آنبی آمداب او دے موڈ دے کملی کالی اے میرے پیری دیشان نیرا لیے